مقبوزہ کشمیر کے زرہ سرینگر کے علاقے زکورہ میں یہ لوگ بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف سراپ احتجاج ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کابز بھارتی افواج وحشی درندوں کی طرح بستیوں پر حملہ آور ہو کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے لیے مکینوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتی ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج تاس فورس کے حمراہ نگین کے علاقے میں رات کے وقت ایک گھر پر حملہ آور ہوئی اور خوف و دہشت پھیل آیا جس کے نتیجے میں ایک مومر خاتون جس کے بیٹے کو کابز فورسز گرفتار کرنے آئی تھی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئی بھارتی سفاق فوجیوں نے اس دوران ایک نابینہ لڑکی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا بھارتی فوج کے تشدد کا نشانہ بننے والی نابینہ خاتون کا کہنا ہے کہ کابز فورسز کی خوف و دہشت کے نتیجے میں اس کی والدہ شہید ہو گئی مجھ پڑھنے پڑھنے کے شہیدなんだ نابینہ خdefense میں اپنے کو دوسری شہید ہو شہر مجھو گرم میں ڈا مشارکões ابتinhas ابت procedures اسے زیادن بqualفظ کے ل好不好 موسیقی موسیقی جاوید احمد نامی نوجوان جسے بھارتی فوج گرفتار کرنا چاہتی تھی کا کہنا ہے کہ کابز فورسز بلا وجہ سے اور اس کے خاندان کو حراسان کر رہی ہیں احتجاج میں شریک لوگوں کا کہنا ہے کہ جاوید احمد ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو شیشے کی فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتا ہے احتجاج میں شریک خواتین کا کہنا ہے کہ کابز فورسز کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپوں میں شہید کر کے انہیں عسکریت پسند قرار دیتی ہے کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک تہشدگرد ملک ہے جس نے کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں اور کشمیریوں کے جانوال اور عزت و عبرو بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں بلکل غیر محفوظ ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ کہاں پہ کونسے رولز اور ریگلیشنز ہیں کشمیر سے پہلے سے ظلم آ رہا ہے اس کاروں نے یہ ظلم بارداشت کی ہیں ملک تاکوریز بارداشت ہای بس ثبوت تو یہ زہاویز دولے تو میں جہاں انبسٹیگیٹ کر جہاں تو کتکہ نائے راحت کے گارسمنٹ واریر دائی بچ روز کتکہ نائے تھی گارسمنٹ آز کو ایمن ستھ مگا کرتا ہے یہ چھو سون بتا گارنمچ کوئر آسان ہم آنسیف ہے ہم آنسیف ہے اچھو سیف کی ہیں اچھو گارنمچ کوئی نسی محسوس کریں اچھو سیف کی ہیں ہم آنسیف بکوز اگر ایسی چھو دیوان اگر اس پر جہاں دیموکریٹک ہے اچھو کتکن چھو آزیز کتکن اچھو یہ کو سیاست گئی یہ مکم رول چھو کم رگلیشن چھو کتکن ہکنیم کارنمچ کوئی نسیف چھو پڑید اتجاجی مظہرے میں شامل لوگوں نے مومبر غاتون کے قتل ناحق اندہ دھون گرفتاریوں اور دیگر بھارتی مظالم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے بچانے کے لیے آگے آئیں